جی اس وقت میں موجود ہوں حلقہ نمبر ایک عباسپر میں اور یونکونسل تیتنوٹ کا ایک گاؤں ہے چواناڑ وہاں پر موجود ہیں اور میرے ساتھ اس وقت حلقہ نمبر ایک عباسپر سے تحریک انصاف کے نامزاد امیدوار اسمبلی صدار عبدالقیم نیازی صاحب ہیں اور اس کے علاوہ سابق امیدوار اسمبلی ملک محمد افسر صاحب اور الہاج ملک افریز صاحب زبیار صاحب موجود ہیں نیازی صاحب آج آپ نے ایک بڑا مارکہ کیا ہے تیتنوٹ کے علاقے میں بڑی بڑی شخصیات اور پورے خاندان سویت آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں دو سابق امیدواران اسمبلی آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو اس موقع پر آپ کیا آکے نہ چاہتے ہیں دیکھیں جی آپ کا شکریہ یہ آج میں شام کو آخری یہ پروگرام تھا دو تین اور بھی پروگرام کر کے آیا ہوں لوگ جوک تر جوک پی ٹی آئی جائن کر رہے ہیں اور یہ سب ہمارا کوئی کمال نہیں یہ سب پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان کا کمال ہے کہ اس نے کشمیریوں کو جو مقبودہ کشمیر میں رہتے ہیں ان کا بھی وقیر اور صفیر بن کے ان کی معاملات کا حل دونے کے لیے آپ نے آپ کو پیش کیا تو پھر آزاد کشمیر میں بھی ایسی اصلاحات لائی ہیں کہ میں سب سے پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا کہ انہوں نے جو ارسا فیلتھ کارڈ ایک کا اجرا کیا ہے وہ ہر غریب اور ہر امیر آدمی بلا تقسیز کسی پارٹی گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر اور بھی جو پراجیکٹ نوجوانوں کے لیے لائے خواتین کے لیے لائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی یہ الیکشن مہین میں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف اس بندے کا اخلاص ہے عمران خان کا کہ لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور میں انشاءاللہ کل گورنمنٹ بنائیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے عبدالعفیص صاحب آپ سابق مدوار اسمبلی بھی ہیں اور آپ کا ایک سیاسی گرانہ ہے تو اور بھی بہت سارے مدواران اسمبلی جہاں پر موجود تھے آپ نے ایسی کون سی وہ چیز دیکھی کہ آپ نیازی صاحب کے ساتھ شامل ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جے کے ٹی وی کا عبدالعفیص صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ باڑے سے ہماری عواز مختلف ممالک میں مختلف علاقوں میں پہنچ رہی ہے تو پی ٹی آئی میں ہم اس لیے شامل ہو رہے ہیں ایک تو انہوں نے غریبوں مسکینوں کے لیے صحت کار جاری کی ہے اسے ساری عوام چاہے کسی جماعت سے بھی اس سے مصفید ہو رہا ہے جوسرا یہ سوم و ساتھ کے پابند بھی ہے تیسرا یہ ہے کہ ان میں برادری تاثب نہیں ہے یہ تمام برادریوں کا ایک گلدستہ ہے انشاءاللہ تمام برادریوں مل کر ان کو ہم اسمبلی میں بجائیں گے ہمارے جی طرح میں چھوٹے موٹے کام ہیں یہ کریں گے زبیر صاحب آپ کے گھر میں یہاں پر بڑا پروگرام ہوا ہے اس فعلے سے آپ کیا گناہ جاتا ہے جی آپ نے یہ جو پہلے عاجی صاحب سے سوال کیا تھا پہلے تو میں بتاؤں چونکہ میں بھی آج ہی میں نے بھی پی ٹی آئی سمجھ لے جائن کی ہے اس سے پہلے مارا تعلق مسلم کانفرنس کے ساتھ تھا تو بات یہ ہے کہ نیازی صاحب کے ساتھ مارا بڑا پرانا تعلق ہے لیکن جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ بات تھی کہ دوہزار چھے میں جب نیازی صاحب الیکشن جیتے تھے تو اس وقت ہم نے انہیں ووٹ نہیں دیئے تھے لیکن انہوں نے سیاسی اخلاقیات کا میں سمجھو گا کہ مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری ایک ضرور تھی یہ روڈ ہم نے اپنی مدد آپ کے ساتھ بنائی ہوئی تھی تو یہ روڈ انہوں نے پختہ کروا گئے ہمیں دی تو اس چیز کا ہم نے بہت اثر قبول کیا تھا اور آج اللہ کے فضل سے اس کے بعد سے دوہزار گیرہ میں بھی ان کا ساتھ دیا دوہزار سولہ میں بھی ساتھ دیا اور آپ بھی ہم ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں چلے آئے جی ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ضرف رکھے اور ہم نے جو یہ شخصیت ہیں سادار عبدالکجوم خان نیازی ان کی جو کوالٹی ہے ان کو دے کر ہم اپنی فیملی کے ہمراہ ان کے کافلے کا حصہ بنے ہیں اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس مرتبہ جو ہے ہمارا جو ووڈ کی پرچی ہے وہ عبدالکجوم خان نیازی کے حاق میں جائے گی اور یہ اپنا وہ استعمال حاق کو استعمال کر کے ان کو ہم اسملی میں بیجیں گے اور اسملی میں پہنچ کر یہ ہمارے مسائل حال کریں گے جی